دوستو اگر آپ بھی راشد خان اور ویرار کوہلی کو مان کھلاڑی مانتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو راشد خان نے جب ہندوستان کا ترنگا لہر آیا تو مسلم ہونے کی دعائی دیتے ہوئے پاکستانیوں نے انہیں جم کا لطار لگائی ایسے میں اب ان کی بہزتی کا بدلہ لینے کے لیے کئی مسلم کھلاڑی اس جنگ میں کود پڑے اب محمد صراز محمد دشامی سے لے کر مہین علی کے ساتھ کئی بڑے بڑے دیگجوں نے پاکستانیوں کو ان کی جگہ دکھاتے ہوئے ایک ایسا بیان جاری کر دیا کہ پورے کے پورے پاکستان کی بولتی بند کر دی تو آکر کن مسلم کھلاڑیوں نے دیا ہے اپنے دوست راشد خان کا ساتھ کیسے انہوں نے پاکستان کو آئینہ دکھاتے ہوئے انہیں موت دکھانے لائک نہیں چھوڑا ان سبی کے بیان تم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کلابہ کون سی تین ٹیمیں سیمی فائنل میں جائیں گی ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو بھی شکب کے منچ پر ایک ایسا میچ کھی لگیا جس نے اتحاس کے پنوں کو دوبارہ پلٹ کر دیا ہے عاملے سامنے پاکستان افغانستان کی ٹیم تھی اور یہاں پر ایک بہت بڑا چمتکار ہوا جہاں افغانستان نے اتحاس میں پہلی بار پاکستان کو رون کر نہ کیول انہیں دھول چٹائی بلکہ پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا اور جیسی ان کے کپتان نے وننگ چوکا لگایا پورا افغانی خیمہ خوشے سے جھوم اٹھا سبھی خوشی کے مارے اچھل رہے تھے اور ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے راشد نبی سے لے کر خود کپتان حاسمت اللہ شہیدی نے دار لگاتے ہوئے اپنی جیت کا شنکنات کیا اور پوری دنیا میں ڈنگ کا بجا دیا وہی راشد کان بھی اپنی باؤناوں کو کابوم نہیں رکھ پائے ان کی تو آنکھوں میں آسو تک آ گئے اور پھر فینس کے دنیواد کرتے ہوئے انہوں نے پورے سٹیڈیم میں پڑیٹ کی اسی درمیان ہندوستان کا ترنگا اپنے دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا کر انہوں نے کروڑ ہندوستانیوں کا دلی جیت لیا اور اس لمحے نے تو ہر کسی کو احران کر کے رکھ دیا یہاں تک کہ کوئی رشید اور افغانستان افغانستان کے نارے لگا رہا تھا سچ میں انہوں نے بھارت کے سمان میں جو کیا ہے اسی کائن تو ہندوستان انہیں اتنا پیار کرتا ہے لیکن اس کے بعد صحیح کرکٹ جگت میں ویبات چڑھا ہوا ہے پاکستانیوں کو تو اس کے بعد بہت ملچی لگی اور انہوں نے رونا دونا شروع کر دیا یہاں تک کہ مسلموں نے کی دعائی دیتے ہوئے انہوں نے راشد کان کو مسلمان کے نام پر دھبا تک کہہ دیا اور انہیں اسلام چھوڑ کر ہندو دھرم اپنانے تک کی بات کہہ ڈالی ایسے میں اب ان کے سمرتن میں کئی بڑے بڑے مسلم کھلاری بھی کود پڑے ہیں سب سے پہلے تو محمد سراز کا ریاکشن نکل کر سامنے آیا انہوں نے کہا مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہندوستان کا ترنگا نہیں لے رہا سکتے میں اپنے دیش کے لئے کھیلتا ہوں مجھے گرب ہے کہ میں ہندوستانی ہو اور مجھے گرب ہے اپنے بھائی راشد کان پر جنہیں پتا ہے کہ جو آپ کو پیار دیتا ہے آپ ان کا سمان کس طریقے سے کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کرنے راشد آپ کو کسی سے ڈیننے کی کوئی صورت نہیں ہے اپنے ہندوستانیوں کا دل جیتا ہے آپ لا جواب ہے انگلینڈ کے دھاکڑ کھلاری مہین علی کا بیان آیا ہے کہ مجھے راشد کان پر گرب ہے پاکستانیوں کو خود پر شرمانی چاہیے کہ اپنی ہار کے بعد وہ ایسل جام لگا رہے ہیں مسلمان ہونا کوئی گناہ نہیں ہے اسلام آپ کو لوگوں سے پیار کرنا سکھاتا ہے اب تو میں ابھی اگلے میچ میں انگلینڈ کی جیت کے بعد بھارت کا ترنگا لہ رہا ہوں گا اور ان پاکستانیوں کو دکھاؤں گا کہ مسلمان ہونے کا مطلب بھارت سے نپرت کرنا نہیں ہوتا وہ عمران طائر نے کہا مجھے پاکستان کی سوچ کبھی سمجھ میں نہیں آئی آپ میدان میں میچ نہیں جیت پا رہے تو کیسے جیتیں گے جب آپ کا دھیان ادھر ادھر کی باتوں پر رہے گا مجھے تو لانت آتی ہے پاکستان پر مسلمان ہونے کا مطلب یا نہیں یا آپ بھارت کا ترنگا نہیں لے رہا سکتے بھارت ایک مہان دیش ہے اور مجھے گرب ہے ان بھارتیوں پر جنہیں بھارت میں پیدا ہونے کا سباغ ملا یہاں تک کہ اپریقی دگا جہاسی ماملا نے بھی اس جنگ میں راشد کان کا ساتھ دیا انہوں نے کہا کہ مجھے مسلم ہونے پر گرب ہے میں نے بھارت میں سب سے ادھر کرکٹ کھلا ہے اور جتنا پیار مجھے ہندوستان میں ملا اتنا کئی اور نہیں ملا بھارتی آپ کو اپنے بھائی کی طرح ہے اور اپنے سیو ایک مانتے ہیں ایسے میں آپ ان سے نپرت کر بھی کہہ سائے سکتے ہیں میں نے بھی کئی دفعہ بھارتی ٹیم کی جیت کے ساتھ جس نے منایا تھا ہندوستان کا ترنگا میں نے بھی لے رائے آیا اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے راشد خان کو میرا پھل سپورٹ ہے آپ نے اسلام دھرم کو نیچا نہیں نکھایا بلکہ اس کی اصلی پہچان کو پوری دنیا کے سامنے لا کھڑا کیا ہے ہم سب کو آپ پر گرب ہے راشد وہیں دوستو انت میں محمد شمی نے تو اپنے بیان سے پاکستانیوں کی بولتی بند کر دی جی ہاں سمی نے کہا کہ مسلمان ہونے کے بعد جتنا مجھے بھارت میں پیار ملا ہے میرے ہندو بھائیوں نے مجھے سپورٹ کیا اور اس دیس میں مجھے جو کچھ دیا دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا مجھے گرب ہے کہ میں ایک ہندوستانی مسلمان ہوں میں نہ تو کیولتی رنگے کو حامن مٹھاؤں گا بلکہ اسے سینے سے لگا کر رکھوں گا کیونکہ یہ دیش میری رگ رگ میں بسا ہوا ہے راشد خان پر ہم سبھی کو گرب ہے وہ ہمارا بھائی ہو اور اسے پتا ہے کہ ہندوستان کی اصلی ویلیو اور طاقت کیا ہے جی ہاں دوستو ان مسلم کلاریوں نے بھی اب بھارت اور راشد خان کا سپورٹ کرتے ہوئے لکاس سچ میں سبھی کا دلی جیت لیا لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم اس بار ورلڈ کپ کے چیمپئن بن پائے گیا نہیں ہمیں نیچے اپنی راہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبر کلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوار